صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس پیوی پر اور اللہ کے سارے فرشتے پوری رات لانت کرتے ہیں ان عورتوں پر پوری رات لانت ہوتی ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر سو رہا ہوگا اگر کوئی عورت نحجب بھی پڑھتی ہے نماز بھی پڑھتی ہے تلاوتِ قرآن بھی کرتی ہے ساری نیکلیاں کرتی ہے لیکن اس حال میں اس کی موت آئے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی عورت جہنم میں جائے نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی لوزہ رکھنے کے باوجود جانم میں جائے گی کیونکہ اس نے اپنی شوہر کو نماز کی بلکہ یہاں پر میرے رسول نے فرمایا کوئی عورت تندور پر لوٹی ڈال چکی وہ زمانے میں قوے نہیں چیئے جیسے آج ہے تندور پر لوٹی آتا فرماتے ہیں کوئی عورت تندور پر لوٹی ڈال چکی ہو اور اس کا شوہر اسے اپنی ضرورت کے لئے بلائے گی کیونکہ میں ایک میں سخیل ہوگی میں بہت ہیان کے بردے میں عدیس پڑھنے عورت نے تندور پر لوٹی ڈال دی ہے اور اس کا شوہر اپنی ضرورت کے لئے اس کو بلائے گی اور عورت نہ کہہ دے گا اور شوہر ناراض ہو جائے گا تو جب تک وہ شوہر کو نہیں منائے گی اللہ اور اس کے فرشتے اس پر اسی طرح لانت کر دی رہیں گے اگر اسی حالت کے اس کو مومت آگئی تو وہ عورت جہنم میں جائے گی آج کلکی عورتیں تو شوہر کو کانیاں دیں اگر شوہر غصے میں کہہ دیں کہ مجھے نلاک دوں گا تو وہ اس کا مو دبانے کی بجائے یا معافی ماننے کی بجائے یا اس سے نجاجت کرنے کی بجائے آج کی عورتیں اتنی بیواک ہو گئی ہیں کہ یہاں تک ہم نے سنا ہے لوگوں سے لوگ آ کر کے بتاتے ہیں ہمیں تو نہیں بتا لیکن لوگ آ کر کے بتاتے ہیں کہ شوہر نکا کے نلاک دوں گا کہتے ہیں کہ تو باپ کا عورت ہو گئی ہے اس تک فیلاللہ جو عورتیں اس ندر بیواک ہو گئی ہو ایسی عورتیں لانتی ہے جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اللہ اکبر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر کے جسم میں تھوڑے پیدا ہو جائیں فنسیاں پیدا ہو جائیں اور اس سے فی بے بے کر کے نکل رہا ہو اور اس کی بیوی اس کو زبان سے چاٹ چاٹ کر ساف کرے تو بھی بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی شوہر کا حق یہ ہے بیوی پر کہ اگر شوہر کے بدن کے زخم کو وہ زبان سے چاٹ کر ساف کرے تو بھی حق ادا نہیں کر سکتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دے تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں لیکن چونکہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں اس لئے عورتوں کو اجازت نہیں لیکن عورت اپنی ہر خوشی کو اپنے شوہر کی خوشی کو اترمان کر دے اللہ کو اگر شوہر کہہ دے تم نے اس دور نہیں جانا تو وہ دن بھر عورتوں کا بھول دعوی سکتا ہے شوہر کہہ دے تم نے ماں کے ہاں نہیں جانا جو جھگڑا کرنے لگتے ہیں عورتوں کو اپنے شوہر کو ستا دے دیکھو سمجھ جاؤں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا کیونکہ عورتیں اپنے شوہر کی خوشی کو ناشتری ہوئی یعنی ان کو ہر دن ہم چیز ملے گے اور کبھی نہ ملے تو بس ان کا ایک جملہ تو یہ آپ سنگی لے گے جب سے اس گھر میں آئی ہوں جب سے اس گھر میں آئی ہوں میرا مطالبہ فرماتے والا کہ ہر کی خوشی کو دا ہوں یہ ناشتری صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کی ناشتری ہے اور ایسی عورتیں چاہتنا پہ جائیں اور پھر بابا پیٹھ میں بگڑ گئے یا مطالبہ فرمائیں کہ اگر بیٹی شوہر کا شکوا لے کر کیا دی ہے تو بابا کہتے ہیں بیٹا ہم کوئی جائے رہو کہ اتنے گہر گزرے گزرے تھوڑی ہیں اگر وہ مجھے پریشان کرتا ہے اس کے فکشے اس کے فکشے فکشے پھیک کر گیا ہم تجھے پالیں گے یا 18 سال پہلے مجھے پالیں گے تو آج مجھے پال نہیں سکے اور پھر دیکھنا اسے کیسے فوڑ چکر کھرائیں گے اس میں ٹیس کریں گے اور یہ کریں گے کہ بیٹی کو شہ ملتی ہے اور بیٹی کو شہر ملتی ہے پھر وہ لڑتی ہے لیکن اس باب اور اس ماں کو معلوم نہیں کہ ظالموں اگر تم نے اس کے شوہر کے خواب اس کو فکر گیا تو اللہ نے تمہارے لیے جہنم کا دہکتہ و عذاب نیار کر دیا آپ جانتے ہیں بیوی اگر بیوی اور شوہر میں جدائی میدہ کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے شیطان کی اولاد کہا ہے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی شکایت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آئے تو ماں باپ کی سمیداری ہے وہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے نہیں بیٹی وہ تو تیرا شوہر ہو وہ تیرا سرداج ہے آپ جانتے ہیں ایک ماں باپ اگر بادشاہ بھی ہو جائیں کرون فتی بھی ہو جائیں تو وہ اپنی بیٹی کو قطن وہ چیز نہیں دے سکتے جو اس کا شوہر دیتا ہے کیونکہ میرے رسول نے فرمایا بلکہ میرے رب کا فرما ہے لِتَسْتُمُ الْإِلَيْحَا کہ عورت بیوی شوہر کے لیے سکون کر سکتا ہے اور شوہر بیوی کے لیے سکون کر سکتا ہے یہ دوسرے کے لیے سکون ہے سیور پہن کر اسی عورت کو وہ سکون نہیں مل سکتا جو شوہر کے پاس سکون مل سکتا ہے اور مرد کو اونچی اور آلہ کاروں میں بیٹھ کر یا قیمتی کپڑوں میں وہ سکون نہیں مل سکتا جو بیوی کے پاس سکون مل سکتا ہے میرے اللہ نے قرآن میں مرد کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا کو سکون کا دریہ بتایا ہے اور بتایا کہ شوہر بیوی کے لیے سکون بیوی شوہر کے لیے سکون آؤ میں تمہیں بتاؤں کل کی عورتیں کتنی فرما بردار تھی ان کا حال کیا تھا آج تو عورتیں سیریل دیکھ کر فیر لگام ہوتی جا رہی ہے آج تو عورتیں فلمیں دیکھ کر فیر لگام ہوتی جا رہی ہے شوہر سے پیجا مطالبات کر کے شوہر کو پریشان کرتی ہے شوہر کے حقوق کو جانو جنگتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے اپنے شوہر کو نازی کرتی ہے